دیکھیں یہ ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں تو یہ سب کہنا کبل از وقت ہوگا لیکن اگر ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں تھوڑا سا دوہزار تیرہ میں جو ایک وہ پیٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت وہ جو ایک برگر بنایا گیا تھا جو پہلا ایک تھا جس کو لندن میں بکایا تھا پیش بھی کیا گیا تھا اس کے حالے سے اس وقت اس پر جو اخراجات آئے تھے وہ تین لاکھ تیس آزار ڈالرز تھے اچھو ایک برگر پہ جی اور ابھی اگر اس پہ ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ نو ڈالر میں اس پہ اخراجات آ رہے ہیں ایک برگر آ رہے ہیں یعنی کہ اس وقت کے اگر حساب سے ہم دیکھیں تو یعنی کہ صرف گیارہ سال کے اندر اندر قیمت کا فرق جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک آ چکا ہے لیکن ابھی بھی اس پہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے اس محصل میں وہ جو محلول تیار کیا جاتا ہے جس سے اس کی گروت ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہ اس جس سے یہ خلیہ غزہ حاصل کر کے اور پھر اس کے بعد پریوچھ پاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو مہنگا ہے اس کے اندر اس پروسس میں یہ وہ محلول ہے جو غزہ کے طور پر سمجھ ہوتا ہے تو اب شروع میں تو صرف یہ چیزیں چل رہی تھیں اب آہستہ ایسا یہ ہو رہا ہے کہ پلانٹ بیس جو ہے وہ محلول وغیرہ وہ بھی تیار کیے جا رہے ہیں تو اس سے یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ وہ جو حلت و حرمت کے حالے سے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کیونکہ جانروں سے جو اس کو لیا جاتا تھا وہ ایک بڑا پرابلم تھا کیونکہ اس کو جو اخذ کیا جاتا تھا اس محلول کو وہ بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کروشل قسم کا اور بہت عزیتناک تھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ کسی حاملہ گائے جو ہے اس کو زبا کر دیا جاتا تھا اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا وہ بچہ زندہ حالت میں اُس کے دل میں جو ہے وہ ایک یوں سا co ملنے کے ایک پنچ کیا جاتا تھا سوئی کے ذریعے اور اسے اُس کا بلڈ لیا جاتا تھا اُس کے دل کے اندر سے ذرہ دل کے اندر سے بلڈ لیا جاتا تھا اور اُس سے ظاہرہ جب اُس کا بلڈ نکال لیا جاتا تھا تو اس کی موت واقع ہو جاتی تھی تو یہ والا جو بلڈ تھا یہ ہی اے اٹلائز کیا جاتا تھا گروت کے لئے لیمیٹ کی دروت کے لیے